دو طریقے سے پرگرام خراب ہوتے ہیں میں بتاؤں پہلا تو میلا جب لگا دیتے ہیں تب پرگرام خراب ہوتا ہے یا تو نادخانی کے درمیان یا آواز و نصیت کے درمیان چاہ پیلانا شروع کر دیتے ہیں گھر پر دن بھر بیٹھے رہیں گے ایک چاہ نہیں پیئیں گے تو چل جائے گا یہاں اگر چاہ نہیں ملا تو تو یہ دوسری دن خراب ہو جائے گی اگر آپ میں اتنی دور سے آیا ہوں گا اور آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو میری باتوں پر توجہ دیں گوھر سے سنیں اگر سننے کا موڑ نہیں ہے تو بتا دیں میں اپنا وقت جانتا ہوں اتنے وقت پر اپنی بات ختم کروں گا میں نہیں دیکھوں گا آپ سن رہے ہیں کی نہیں سن رہے ہیں آپ کی توجہ میرے طرف ہے کی نہیں ہے اس کی طرف میں فکر نہیں کروں گا اگر آپ سننے کے موڑ میں ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ اس سے اگر آپ جاگتے سنیں گے دو چار باتیں میں آپ سے بتا ہوں گا کہ ملاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور ملاد منانے سے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو سواب کتنا ملتا ہے سنیں گے زور سے فرزے کہیں یا رسول اللہ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں آلہ حضرت کے کلام سے دیکھئے پیارے سیدی سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت کنز الخرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ موجزات موجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا بلکہ یوں کہہ دو ہماری جان ہماری آل ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رزوان قلم اٹھاتے ہیں نبی کی تعریف کے لیے آج دیکھ لے زمانے کا دستور ہے کوئی تاج محل دیکھتا ہے تب شائری کرتا ہے کوئی کتب مینار دیکھتا ہے تب شائری کرتا ہے کوئی تاج محل دیکھتا ہے تب شائری کرتا ہے کسی نے کہا پنارت کی شام آلہ کسی نے کہا دلی کا لال کی لالہ کسی نے کہا کشمیر کی حسین وادی آلہ میں بارگاہِ آلہ حضرت میں پہنچا میں نے کہا اے میرے امام ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھنے والے آپ ہیں سب سے بڑے اس دور کے عالم آپ ہیں آلہ مقام آپ کا ہے آپ کی نظر میں آلہ کون ہے کارالہ حضرت عالم خیال میں فرماتے ہیں میری نظر میں نہ کشمیر کی حسین وادی آلہ نہ پنارت کی شام آلہ نہ دلی کا لال کی لالہ بھلکی کلم اٹھا کے کہتے ہیں سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا آپ لوگ بولیں آر پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ابھی نات خانی ہو رہی ہے مولانا فیضان صاحب میں بھی نات پڑھ سکتا ہوں لیکن میں وہ نات ایسی پڑھوں گا نا کہ آپ لوگ یہ تصور کریں میں وہ نات خود پڑھ رہا ہوں بہت مزہ آئے گا پھر دیکھیں میرے پاس تو بھائی کمال اختر بستوی صاحب کی جیسی آواز تو نہیں ہے حالی جناب ریاض الحق صاحب جیسی آواز تو میرے پاس کوئل کی کھک بلبل کی چہنک آباسو کترنم یہ سب نہیں ہے لیکن ہاں اتنا دعویٰ ٹھوک کی میں کہتا ہوں جو بھی ہے اپنا گلائے کسی سے ادھار نہیں لیا ہو دھوڑ سے کہیں دے یا رسول اللہ اب دیکھیں نینہ سمجھتے ہیں نا نینہ آپ کو کہتے ہیں اب وہ شاعر کے کہنے کا مطلب کیا اس کو سمجھئے گا غم فورکت ساتاتا ہے تو نینہ رونے لگتے ہیں اب تک آپ نے بہت اچھا سنا میں امید کرتا ہوں اچھا سن کے جائیں یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں اور اگدم گوھر سے سنیے گا غم فورکت ساتاتا ہے تو نینہ رونے لگتے ہیں غم فورکت ساتاتا ہے تو نینہ رونے لگتے ہیں مدینہ یاد آتا ہے تو نینہ رونے لگتے ہیں اب ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ شعر سنیں کسی کو دولت کی یاد پاگل بناتی ہے کسی کو دنیا کی یاد پاگل بناتی ہے کسی کو کس چیز کی کسی کسی چیز کی یاد پاگل بناتی ہے لیکن شاعر نے جس چیز کی یاد پاگل بناتی ہے اس کا نقشہ کھیچتا ہے پھر کیا کہتا ہے غور سے سنیں زور سے کہنے یا رسول اللہ مدینہ کی جدائی نے مجھے پاگل بنا ڈالا اگر آپ کو بھی بناتی ہے تو بولیے گا مدینہ کی جدائی نے مجھے پاگل بنا ڈالا مدینہ کی جدائی نے مجھے پاگل بنا ڈالا مدینہ کی جدائی نے مجھے پاگل بنا ڈالا کوئی جب جب ہساتا ہے تو نینا رونے لگتے ہیں کوئی جب جب ہساتا ہے تو نینا رونے لگتے ہیں اور ایک شعر آخری شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد اپنی موضوع پڑھاتا ہوں ورنہ یہ مس سوچئے گا کہ اب تک نادخانی اور یہ حضرت آئے وہ بھی نادخانی ہی کرنے لگے اس لئے میں برکت کی نیت سے میں کبھی دو تین شعر پڑھ دیا کرتا ہوں خیر آخری مرتبہ آپ لوگ پھر سے کہہ دے یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہیں ہے تصور لے کر رکھ بیٹا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا اگر دل میں تصور ہے واقعی میں مدینہ جانے کی طرح پہنا تو معاملہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بیجا ہو نہ ہو رکم ہو نہ ہو پیسہ ہو نہ ہو کچھ نہ ہو لیکن ہاں آقا کی نظر کرم پڑ گئی نا آقا کی نظر انعیت پڑ گئی نا تو یاد رکھئے گا بیجا کی ضرورت نہیں پڑے گی پیسے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جب مدینہ جائیں گے اور دیکھنے کے بعد گمبد قدرہ کو پھر آلہ حضرت کی سوان میں یوں پکار کر کہیں گے تو سندہ ہے والا تو سندہ ہے والا میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اب وہ شعر آ رہا ہے آخری شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں اپنے سیدھے موضوع پر آتا ہوں سنیں بہت مجبور ہوں آقا بولا لو اب مدینے میں کوئی تیبہ کو جاتا ہے تو نئے نار رونے لگتے ہیں غم فورکت ستاتا ہے تو نئے نار رونے لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مبارک بات کے لائق ہیں وہ نوجوان جنہوں نے آج اس مجلس کو سجایا رچایا بسایا دیکھیں یہ جو کام ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کسی سے لیتا ہے ہر کسی سے نہیں لیتا ہے جس کی دولت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے محبوب کی ملاد ملانے کی توفیق دے دیتا ہے اور وہی کام یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ نسبت دیکھیں کن سے حضور تاج الشریعہ سے اظہری نوجوان کمیٹی ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی لفظ اظہری سے تو مجھے بہت لگاوا ہے اور اوپر سے یہاں کے نوجوان اظہری کمیٹی ہیں تو ان سے میں کس طرح عقیدت محبت سے پیش آؤں گا کہنے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں نے جو میرے ساتھ برپاؤ کیا محبت کا ان لوگوں نے جتنا پیار دیا واقعی میں اتنے بڑے بڑے علاقوں میں اتنے بڑے بڑے شہروں میں جا کر کے اتنی عزت نہیں ملا کرتی ہے جتنی عزت آر ان نوجوانوں نے ہمیں دیا ہے اس کے گواہ یہ فیدان بھائی خود ہیں ان سے پوچھئے آر ان نوجوانوں نے کتنی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے اور جس مقصد کے تحت اس مجلس کو سجائے رچائے بسائے ہیں اور جو جس مقصد کے تحت حصہ لیا ہے مولا تو خوب جانتا ہے بہتر جانتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے مولا تیری بارگاہ میں یہی چاہتے ہیں وہ لوگ میں جو خرچے کر رہا ہوں نام و نمود کے لیے نہیں میں پیسے لگا رہا ہوں اپنی شہرت کے لیے نہیں بلکہ یہی ارادہ ہے مقتصر سی میری زندگانی ہے جو بھی ان کی مہربانی جتنے ساسوں نے لیا نبی کا نام بس وہی میری زندگانی ہے یہی مقصد ہے یہاں نبی نبی کر کے یہ مقصد ظاہر کرنے کی میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آقا کی تعریفیں سنتا رہوں آقا کی باتیں کرتا رہوں اور ایک بات یاد رکھئے گا آج کی مجلس میں اگر کوئی ایک نوجمان جن جن چیزوں پر بات ہو ایک بھی آدمی اگر عمل کر لے اس پروگرام کو سجانے رچانے بس ہنے کا مطلب ہی حل ہو جائے گا واقعی میں میں آپ کی خدمت ابھی کروں گا دیکھئے پیارے دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں مجھے نوجمانوں سے لگاؤ اس لیے ہوتا ہے کبھی کبھی جب اس طرح ماحول پاتا ہو کیونکہ میرے آقا نے ہر میدان میں نوجمانوں کو اکٹھا کر کے ایسے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے کیونکہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے شوشل میڈیا کا زمانہ ہے نچنیوں کا زمانہ ہے ٹیک ٹوک کا زمانہ ہے ایسا زمانہ چل رہا ہے آپ مجھے زیادہ جانتے ہیں انٹرنیٹ سے آپ زیادہ لگاؤ رکھے ہوں گے تو آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ ایسا پتنا دور والا زمانہ ہے جس کو دیکھو وہی موٹھا کے نبی کو گالی دے رہا ہے جس کو دیکھو وہی نبی کی شان میں گساکی کر رہا ہے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے نبی کو گالی دے رہا ہے آخر گالی کیوں دے رہا ہے آپ جانتے ہیں سستی شہرت حاشن کرنے کے لیے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مر رہا ہے لیکن میں ان لوگوں سے ان گدھوں سے بات کہنا چاہتا ہوں سستی شہرت تو پادائے گا لیکن ہاں ہاں مرنے کے بعد جو تری حالت ہوگی وہ پتانے کے قابل نہیں ہو سکتا تو اس لیے میں کہتا ہوں امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا اگر نبی کی شان میں گستا کی ہو تو اس پہ امت کا کیا حق بنے گا امام مالک نے ایک جملہ کہا تھا یا تو گستا کے رسول زندہ رہے گا زمین پر یا تو عشق کے رسول زندہ رہے گا زمین پر دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے میرے آقا فرماتے ہیں منصبہ نفی انفکتلو منصبہ نفی انفکتلو گستا کے رسول کی ایک سزا وہے سزائے اور کوئی سزا نہیں یہ نوجوانوں سے کام ہوگا اگر نوجوان آگے بڑھیں گے ایسے محفلوں کا انقاد کریں گے نا تو گاؤں میں تبدیلیاں جو آئے گی جو صدھار آئے گا جو معاملہ اچھا پیدا ہوگا اور خاص کر کے اخلاص محبت کے ساتھ رہیں جتنے نوجوان اس سے جھڑیں تو اس سے ایک کمیٹی جب بنتی ہے نا تو اس سے فائدے بہت ہوتے ہیں فائدے کی شان سے ہوتے ہیں اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں بات خدم کر دیتا ہوں مرنا این لوگوں کی فضیلت میں تقریر کرنے نہیں آیا تھا نودمانوں کی میں تو نبی کی بات کرنے آیا تھا لیکن ہاں ہاں حوصلہ افضائی کرنا میرے نبی کی سنت ہے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افضائی کر دینی چاہیے میرے آقا سے میں نے سیکھا ہے نوجوانوں کو ہر گاؤں میں ضرورت ہے اگر ایسے ہی دس پندرہ بیس نوجوان گاؤں میں ہو جائے نہ تو موقع محل سے ہر بزرگ کی نسبت سے آپ پیغام سننیں گے حضر بزرگ کی بات آپ سننیں گے اور حضر بزرگ کی نسبت سے بات ہی صرف نہیں سننیں گے بلکہ گاؤں کی وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں لگ رہی ہیں یہی نوجوان اگر آگے پہ چل کے محنت کرتے رہے ان کے اندر اور جذبہ بیدار رہا اوہ بچیاں جو گھر بیٹھی ہیں دس ہزار اگر دیں اگر بیس لوگ ہیں ایک لاکھ روپیہ نہیں دو لاکھ روپیہ ہوتا ہے اس کے باپ کو دے دیں یہ کہہ دیں میرے نبی نے کہا تھا غریبوں کے اس شان سے مدد کرنا اس حانس سے دینا اس حانس کو پتا نہ چلے ہم لوگ تمہارے کی مدد کر کے احسان نہیں کر رہے ہیں نبی نے طریقہ دیا ہے وہی اپنا کے بتا رہے ہیں غیرت مسلم میرے نبی کا غلام پہلے بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے نارے تکویر نارے رسالت جس نے عید ملاد النبی ازاری نوجوان کمیٹی سجیا نارے تکویر نارے رسالت نارے تکویر نارے تکویر دیکھیں پیارے ایک جاہل نے کہا تھا آپ لوگ اچھے سا چھچندر کو جانتے ہوں گے جس کو منوگر فاروقی کہتے ہیں اس گدھے نے ابھی کچھ دن پہلے اچانک چلا رہا تھا نا تو اچانک اسی کی بیڈیو آئی تو اس نے کہنے لگا مالانا کو انگلیش نہیں آتی اب ایک گدھے بے وکو تجھے انگلیش بولنے کے لیے رٹھنا پڑتا ہوگا والما آئیسی ذات کا نام ہے جس چیز پہ ہاتھ لگا دے اس کو اپنا گلام بنا لیتے ہیں انگلیش کیا چیز ہے سب سے کٹھنگ چیز آرابی ہے جب یہ سی سو پارے سینے میں لے سکتے ہیں تو انگلیش کیا چیز ہے اس لیے میں کہتا ہوں جات بس یہی مقصد والما کا ہوتا ہے انگلیش ہے نہیں فارسی سے نہیں فران سے نہیں کسی اور بھاسے سے نہیں ایک مقصد ہوتا ہے نبی کا دین عام کرنا بس یہی ہوتا ہے یہیے آرزو تعلیمِ قرآن ہو جائے ہر ایک پرچم سے اچھا پرچمِ اسلام ورنہ انگلیش ایسا بول دیں کان کھڑا ہو جائے بس طرح گول ہو جائے عدوی رول رول ہو جائے سمجھے لیکن ہم لوگ انگلیش نہیں بولیں گے بس آپ کے ذہن کو تھوڑا ٹٹولنے کے لیے میں انگلیش بولا سمجھے آپ سے ایک بات کرتا ہوں میرے آقا کی عامد ہو رہی ہے مولانا فیضان سار میں قرآن کی ایک اے کائیتوں سے اب پوچھ رہا ہوں میرے آقا کی عامد کیسے ہو رہی ہے پوری کائنات میرے آقا کی تعریفیں کر رہے ہیں پوری کائنات کہ میرے آقا کی ایک ایک زرے زرے میرے آقا کی عامد کا چرچہ کر رہے ہیں ایک بات بتاؤ کوئی باپ اپنے بیٹی کی تعریف کرتا ہے کیا نہیں لیکن ہاں ہاں حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنے والے بیٹے سے حضرت شیس سے کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا ہم میں تجھے ایک نام بتاتا ہوں اگر خدا کا نام لیتے رہنا تو اس کا نام بھی لیتے رہنا اگر خدا کا ذکر کرتے رہنا تو اس کا بھی ذکر کرتے رہنا حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد محترم سے پوچھتے ہیں اب باجان کس کی بات کر رہے ہیں تب پھر ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام یہی سوال میں نے خدا سے کیا تھا میں نے کہا مولا یہ جنت کے دروازے پر تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہے پھر کہتے ہیں جنت کے ہونوں کے پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے یعنی وہ جو خاص خاص چیزیں ہیں مولا تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے تب پھر خدا نے کہا اے آدم تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہو دنیا والے کو پیغام دے دینا جس نبی کے صدقے میں کائنات کو بنائی گئی ہے وہ نبی آیا نہیں آنے والا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو بنائی گئی ہے وہ نبی ابھی بھیجا نہیں گیا ہے بلکہ تمہارے جانے کے بعد وہ جائیں گے اللہ وکبر اللہ حضرت آدم آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں حضرت زکریہ آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں حضرت شعب آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں حضرت یوسف آتے ہیں یہی پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں وہ نبی آیا نہیں آنے والا ہے جس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ نبی آیا نہیں آنے والا ہے اب بارہ ربیلو شریف میں آنے والا ہے میرے آقا کی آمد آمد ہونے والی ہے اللہ فکبر اللہ میرے آقا کی آمد آمد ہونے والی ہے ایک ایک چیزیں میرے آقا کی آمد آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے قرآن کی ایک ایک آئیتوں سے پوچھنا سرو کر دیا کس کی آمد ہو رہی ہے علیف نے کہا اللہ کے رسول آ رہے ہیں با نے کہا بانی اسلام آ رہے ہیں تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہے ہیں تا نے کہا سربت والے رسول آ رہے ہیں جن نے کہا جلیل قد پیغمبر آ رہے ہیں ہا نے کہا حبیبِ خدا بن کے آ رہے ہیں ہا نے کہا ختم رسول آ رہے ہیں جن نے کہا جلیل قد پیغمبر آ رہے ہیں تال نے کہا دونوں جہاں کے والی آ رہے ہیں سال نے کہا سالکل کتابہ فی کہنے والے رسول آرہے ہیں را نے کہا رحمت اللیلالمین آرہے ہیں جا نے کہا زمانے کے امام آرہے ہیں اور جائے صحیح 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 صاد نے کہا صادق و امین آرہے ہیں سواد نے کہا سعیفوں کے مولا آ رہے ہیں آئین نے کہا عرب کے تاجدار آ رہے ہیں قرین نے کہا گریبوں کے مولا آ رہے ہیں اور قاف نے کہا قبلے کے قبلہ جو رسول ہے وہ رسول آ رہے ہیں قاف نے کہا قابے کے جو قابہ ہیں وہ رسول آ رہے ہیں نون نے کہا نبیوں کے سردار آ رہے ہیں ہاں نے کہا حادی برحک آ رہے ہیں نون نے جائی سہی کہا ہاں نے کہا آخری سبڈٹ ہے آخری جملہ ہے یا سے پوچھا کون آ رہے ہیں یا نے اتنا سوڑا جب آپ دیا یکتائے انوکشان والے وہ پیغمبار آ رہے ہیں جس کے صدقے میں خدا نے زمین کو پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں خدا نے آسمان کو پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں خدا نے دریاؤں کو پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں حیوانات کو پیدا نے پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں خدا نے جوادات کو پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں خدا نے کائنات کی خلقت کی ہے وہ رسول آ رہے ہیں میرے ایمان کی اس پر نظر پڑتی ہے جب ساری چیزیں نبی کا صدقہ ہے کلم اٹھاتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چھونی و چھنا تمہارے لیے بدن میں ہیں جا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں آپ لوگ کہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور میرے آقا ہی کے لیے تو سب چیزیں آج جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی تمہارے لیے ورنہ پنکھا یہاں لگا ہے بیٹھے آپ وہاں ہو گرمی تو شدت کی ہو رہی ہے گرمی تو شدت کی ہو رہی ہے لیکن آپ پھر بھی گرمی میں بیٹھے کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے پھر کہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چھنی و چھنا تمہارے لیے پتن میں ہنچا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اگر آپ لوگ کہیں تو ایک سوال کرتا ہوں جواب دیں گے نا جواب دیں گے مائیک کھٹا ہے ہم کو گرمی سے پرابلم نہیں اس سے تقریب نہیں ہم کر پائیں گے وہ اتنی گرمی ہم برداشت نہ کرے تو نبی کی محبت کیسی ہر چیز سکون میں تھوڑی ہوتا ہے سنیں اگر میں آپ بابی بیضان بھائی نے کہا کوئی اگر کلیجہ لگا رہا تو آپ کلیجی لگانے کی انتظار میں رہیں تو اگر میں آپ کے لئے قربانیاں دے رہا ہوں تو آپ بھی قربان ہونے کے لئے نبی کی ساتھ پر تیار رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال کروں دیکھیں اللہ تبارک وطارہ نے اٹھارہ ہزار عالم کو پیدا کیا لیکن ہاں خدا جب کسی چیز کو پیدا کرتا تو اس کے ساتھ ایک فرمان بھی دیتا زمین کو پیدا کیا کہا پھیل کر بتا تو کون ہے آسمان کو پیدا کیا کہا انچا ہو کر بتا تو کون ہے اللہ تعالیٰ نے خانس بوس کو پیدا کیا کہا ہریالی دے کر بتا تو کون ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا کہا روشنی دے کر بتا تو کون ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا کہا رات کی رانائیاں بکھر کر بتا تو کون ہے اللہ تعالیٰ نے فتاروں کو پیدا کیا کہا رانائی یا رات کی ارونکیں بڑھا کر بتا تو کون ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا کہا تو لوگوں کو مؤتر کر کے یعنی لوگوں کی پیاس بجھا کر بتا تُو کون ہے اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو پیدا کیا کہا لوگوں کو خوشبو دے کر کہ تُو بتا تُو کون ہے اللہ تعالیٰ جو جو چیزوں کو پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک فرمان بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت جتنی ہو رہی ہے ایک ایک چیزوں کو پیدا کر رہا ہے لیکن میں نبی کی شان بتانے چلا ہو ہر چیز خدا پیدا کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک فرمان دے رہا ہے زمین تو بتا تو کون ہے آسمان تو بتا تو کون ہے دریان تو بتا تو کون ہے نریان اہرے تو بتا تو کون ہے یہاں تک کہ حضرت آدم کو خدا نے پیدا کیا آدم تو بتا تو کون ہے حضرت شیز کو پیدا کیا یہاں تک کہ اللہ تبارک بطالہ یا وہ انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا ان کے ساتھ ایک فرمان بھی دیتا رہا آدم تو بتا تو کون ہے یا تو بتا تو کون ہے شہب تو بتا تو کون ہے دانیاء تو بتا تو کون ہے موسیٰ تو بتا تو کون ہے ایک ایک اکرام کو خدا جب بھیجتا رہا تو کہتا رہا تو بتا تو کون ہے لیکن بارہ ربیو شریف میں جب میرے آقا آتے ہیں تو خدا نے کہا اے محبوب چھپ رہنا خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے مصطفیٰ بتائیں گے خدا کہو نے خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے پھر اللہ حضرت نقل مارتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ایک سوال کرنا ہوں جواب دوگے ہاں اگر آپ سنیٹے میں سن کے بات گزر نہ جائے کیا نام ہے آپ کا نور عالم ماشاءاللہ کیا نام ہے نور عالم وہ غلطی کیا ہے سنیں آپ لوگ خاص کر کے نوجوان کمیٹی جو بیٹھے ہیں نا میری بات ایسی کوئی نہ گدر جائے جو آپ کے اس دماغ سے نکل کے کہیں اور چلا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے ایسی غلطی کی ہے لڑکا با پیدا نہ ہوا حضرت جیسا جا کے کسی مدرسے میں پڑا رہے ہوں ایسی غلطی ہوئی ہے بولو یار بولو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دو چھٹا کی زبان ہی لائی ہے مڑیا مت ہی لائیے گا ایسی غلطی ہوئی ہے کہ حافظ کمال اکثر بستوی جیسا جا کے کہیں نات پڑھ رہے ہوں پیدا ہونے سے پہلے نات پڑھ رہے ہوں ایسی غلطی ہوئی ہو یا مولانا فیدان رضا صاحب جیسی نکابت کر رہے ہوں کیوں کیوں نہیں کیونکہ اکل یہ کہتی ہے پیدا ہونا پہلے ہے نبی کی اسمت میں بتانے چلا ہوں نبی کا وقار بتانے چلا ہو اے مسلمانوں سمجھ لینا میلاد مصطبہ پنانے کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے سنیے پیارے آپ کی ذہن یہ کہے گے آپ کی اکل یہ کہے گے کہ پیدا ہونا پہلے ہے رفات باد میں ہے پیدا ہونا پہلے ہے وقار باد میں ہے پیدا ہونا پہلے ہے عصمت باد میں ہے پیدا ہونا پہلے ہے رفات باد میں ہے پیدا ہونا پہلے ہے مولانا باد میں ہے پیدا ہونا پہلے ہے شائر باد میں ہے پیدا ہونا پہلے ہے مقرر باد میں ہے اور ذہن کو قریب کیجئے گا یہ بل پہلے ہے روشنی باد میں ہے مائیک پہلے ہے آواز بعد میں ہے اسٹیٹ پہلے ہے ولما بعد میں ہے کرسی پہلے ہے مجمع بعد میں ہے اور ذہن کو قریب کیجئے گا میں پہلے مولانا ہو مقرر بعد میں ہو حافظ کمال اکتر کمال اکتر پہلے ہے شاعر اسلام یا مدہان خبریہ بعد میں ہے اور آگے چلیے بیزان رضا صاحب یہ پہلے بیزان رضا ہیں نقیب اہل سنت بعد میں ہیں اور ذہن کو قریب کیجئے گا جن کے نام سے اس مجلس کو جوڑا گیا ہے یعنی نوجمان اظہری نوجمان کمیٹی حضور تاجو شریعہ اکتر رضا پہلے ہے تاجو شریعہ بعد میں ہے ابراہیم رضا خہ پہلے ہے مفسر آزم بعد میں ہے اور آگے چلیے حضور مفتی آزمہند یہ مفتی آزمہند مصطفی رضا خہ پہلے ہے مفتی آزمہند بعد میں ہے اور آگے چلیے امام محمد رضا پہلے ہے اعلیٰ حضرت بعد میں ہے اور آگے چلیے قطب الدین پہلے ہے وقتیار کاکی باد میں ہے مہین الدین پہلے ہے ہندوستان کے بے تاد بادشاہ باد میں ہے اور آگے چلیے اور آگے چلیے حسین پہلے ہے شہید اعظم باد میں ہے اسکر پہلے ہے شہادت باد میں ہے نہر پہلے ہے فرات باد میں ہے ابباس پہلے ہے علم بردار باد میں ہے نہر پہلے ہے فرات باد میں ہے اور آگے چلیے ابو بکر پہلے ہے صدیق باد میں ہے عمر پہلے ہے فاروق باد میں ہے عثمان پہلے ہے ظنورین باد میں ہے علی پہلے ہے شہرِ خدا باد میں ہے اور آگے چلیے آدم پہلے ہے صفی اللہ باد میں ہے نوح پہلے ہے نجی اللہ باد میں ہے ابراہیم پہلے ہے خلیل اللہ باد میں ہے موسیٰ پہلے ہے علیم اللہ باد میں ہے عیسیٰ پہلے ہے روح اللہ باد میں لیکن جس رسول کی محبت میں بیٹے ہو وہ پہلے رسول اللہ ہے آمنہ کا بیٹا بعد میں ہے وہ پہلے رسول اللہ ہے عبداللہ کا در یتین بعد میں ہے زمانے والے لینے آتے ہیں میرے آقا باتنے آتے ہیں میرے عالی حضرت بھی کہتے ہیں کہوں نے دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ابھی دیکھیں میں سیدھے سیدھے اپنے بات پڑا رہا ہوں ابھی میرے آقا ہی کی اعتمد پتا رہا ہوں میرے آقا کی شان ہے کیا لیکن حضرت کیا ہوتا ہے بدعقیدہ آئی سی بدتمید قوم ہے لنگڑا ہے وہ کہتا ہم نبی کی طرح للہ ہے وہ کہتا ہم نبی کی طرح کانوہ ہے وہ کہتا ہم نبی کی طرح پہلے پوری برادری مل کر فیصلہ کرو کس کی طرح ہے بھے سب کی طرح تو نہیں ہو سکتے لنگڑا کہہ رہا ہمری طرح اللہ کہہ رہا ہمری طرح خنمہ کہہ رہا ہم کی طرح ہے رہے کس کی طرح پوری برادری پہلے مل کر فیصلہ کریں خدا کی قسم میرے نبی کسی کی طرح نہیں ان میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں کوئی حاجی صاحب ہیں کون ارے عمرہ کیے حاجی صاحب آپ عمرہ کیے ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ دو دو آجی صاحب ہیں سنیں آپ کے ذہن کے اعتبار سے نبی کی عظمت بتا دوں یہ مدینہ شریف گئے تھے یا وہ گئے تھے اب جو چیزیں آدمی نہیں دیکھا کرا کرتا ہے اس سے آدمی پوچھتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں اب یہ عمرہ کرنے گئے میں نہیں گیا میں مدینہ نہیں دیکھا میں ساری چیزیں نہیں دیکھا یہ دیکھ کر آ رہے ہیں میں آپ کے ذہن کے اعتبار سے میرے نبی کی عظمت بتانے چلا ہوں سنیے گا غور سے سنیے گا اب یہ مدینہ شریف گئے ان سے میں ایک ایک چیزوں کا پوچھوں گا حضرت بتائیے نا آپ نے مدینہ کا منظر دیکھا ہے مہا کی رونکیں کیسی ہیں مطاف کیسا ہے باب جبریل کیسا ہے صحابہ سبح کا چبودرہ کیسا ہے اور صحابہ اکرام وہاں کیسے بیٹھا کرتے تھے وہ سارا نقشہ وہاں لوگ بتاتے ہیں وہ شان بتائیے نا وہاں کے رونکیں بتائیے نا تب پھر پھر میں نے پلٹ کر کے کہا آپ تو توافے آپ نے توافے کعبہ بھی کیا ہے کعبے کی رونکیں بتائیے نا ہا جی کس طرح وہاں کا تواف کرتے ہیں کس طرح وہاں کی رونکیں ہیں وہاں کس طرح لوگ قیام کرتے ہیں کتنی مرتبہ لوگ وہاں چکر لگاتے ہیں کس کس طرح سے لوگ چکر لگاتے ہیں اب وہی ساری چیزیں میں ان سے پوچھ رہا ہو اور یہ دیکھ کر کے ہم کو نقشہ کیج کے بتا رہے ہیں کہتے ہیں حضرت میں نے مدینہ کا منظر دیکھا ہے مدینہ کا منظر ایسا ہے مدینہ کی رونکیں ایسی ہے وہاں کا مطاف ایسا ہے باب جبریل ایسا ہے صحابہ سبح کا چبودرہ ایسا ہے میں نے ایک ایک چیزوں کو دیکھا حضرت سے ان سے پوچھ رہا ہو اور یہ دیکھ کر کے کہتے ہیں میں نے ایک ایک چیزوں کو دیکھا ہے اس کا نقشہ کیج کے آپ کو بتا رہا ہو اب سیدھا یہاں چل کے میرے نبی کی عظمت آپ سنیئے کہ آپ پیارے مکے کی سردھوین ہے ایک طرف ابو بکر کھڑے ہے ایک طرف عمر کھڑے ہے ایک طرف عثمان کھڑے ہے ایک طرف علی کھڑے ہے ایک طرف تلہا کھڑے ہے ایک طرف زبیر کھڑے ہے ایک طرف سعی بن مقاس کھڑے ہیں ایک طرف عبد الرحمن بن اوف کرے ہیں تمام صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے میرے آقا میراج سے واپس آتے ہیں اب میں نبی کی عظمت بتانے چلا ہوں اب اگر آپ کو سننے کی صلاحیت ہے تو میرے جملے کو قبول کر کے بتا رہا سنگیے پیارے میرے آقا میراج سے واپس آتے ہیں جائی صحیح میں حضرت سے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں وہاں گیا نہیں تھا ان سے پوچھ رہا ہوں نقشہ کیچ کے بتا رہے ہیں میرے دل میں تسلی ہو رہے ہیں لیکن ہاں ہاں اب سیدھے مکہ کی سردمین ہے صحابہ اکرام چلوا کر ہے میرے آقا آتے ہیں آنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اوہ صحابہ مبارک ہو مبارک ہو میں میراج سے آ رہا ہوں تب صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میراج پر گئے تھے آپ نے کیا کیا دیکھا ہے تب پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جنت ایسی ہے یا رسول اللہ اور کیا آپ نے دیکھا میں نے ہوروں کو دیکھا ہے یا رسول اللہ ہورے کیسی ہے میرے آقا فرماتے ہورے ایسی ہے یا رسول اللہ اور کیا آپ نے دیکھا میں نے غلمہ کو دیکھا ہے میں نے صدرہ سے صدرہ کو دیکھا ہے تب پھر میرے آقا سے پوچھتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ لوہ کا مقام کیا ہے صدرہ کی بلندی کیا ہے عرش کا مقام کیا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں عرش کا مقام یہ ہے صدرہ کا مقام یہ ہے لوہ ایسی ہے کرسی ایسی ہے یا رسول اللہ یہ چاند کی چاندنی کیسی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے رکسار کی چھلک ہے میرے چہرے کا اتران ہے یا رسول اللہ یہ سورج کی تابعنی کیسی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے تلمیرے جلبوں کی خیرات لے کر چکمگا رہا ہے اللہ بکبر اللہ میرے آقا ایک ایک چیزوں کا نقشہ کھیج کر کے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا ہے تب پھر میرے آقا سارے نقشے کو کھیج کے جب بتا رہے ہیں اب صحابہ کی محبت بڑھ رہی ہے صحابہ اکرام سے میرے آقا فرماتے ہیں سنو سنو صحابہ صرف میں نے جنت کو نہیں دیکھا صرف میں نے حوروں کو نہیں دیکھا صرف میں نے صدرہ کو نہیں دیکھا صرف میں نے لامکہ کو نہیں دیکھا صرف کائنات کے ذرے ذرے کو نہیں دیکھا بلکہ اسی ماتھوں کی نگاہوں سے اپنے خدا کو دیکھ کر آ رہا ہو اللہ پکبر اللہ اپنے خدا کو دیکھ کر آ رہا ہو ذرا محبت کی نظر سے سوچنا تب ابو وقر نے کہا ہوگا عمر نے کہا ہوگا عثمان نے کہا ہوگا علی نے کہا ہوگا تلہا نے کہا ہوگا سبیر نے کہا ہوگا یا رسول اللہ جنت کیسی آپ نے بتایا خورے کیسی آپ نے بتایا عشقہ مکان کیا ہے آپ نے بتایا صدرہ کی بلندی کیا ہے آپ نے بتایا لوہ کیسی آپ نے بتایا یا رسول اللہ چاند کی چاند نہیں کیا آپ نے بتایا سورج کی تابانیں کیسی آپ نے بتایا یا رسول اللہ خدا کو دیکھ کر آ رہے ہیں ذرا بتائیے نا خدا کیسا ہے ذرا بتائیے نا خدا کیسا ہے میرے آقا فرماتے ہیں خدا کے جیسا کوئی ہو تب نہ بتاؤں خدا ایسا ہے خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے لیکن محبت کرنے والے سوال کرتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ بتا دیجیئے نا خدا کیسا ہے میرے آقا اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں من رانی فقدران ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے خدا کو دیکھ تو 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 یہ میرے نبی کی شان ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ کو دیکھا اس نے میرے خدا کو دیکھا اب لنگڑا کا امری طرح ہے اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے لولا کا امری طرح ہے اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے ایسے ہی بمبائی میں تقریر کر رہا تھا آپ جانتے ہیں میرے آقا کی چادر کتنی بڑی ہوگی کتنی بڑی ہوگی آپ جو چادر اوڑتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دو چار میٹر کی ہوگی ماننے مثال کے طور پر اب میرے آقا فرماتے ہیں جو جو مجھ پر دروت پڑھے گا میں نے حدیث شریف کا مقموم بیان کر دیا اس میں سے ایک کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضرت آپ نے تو بہت بڑا جملہ استعمال کر لی آپ کے نبی کی چادر کتنی بڑی ہے کہ صبح و قیامت تک لوگ انساء دروت پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور آپ کے نبی کی چادر کتنی بڑی ہے کہ اس میں سمیٹ دیں گے اور سائنس کا پٹا پٹایا نوجمان تھا کسی کا نہیں کچھ کرتا اب میں نے حدیث شریف کا مقموم بیان کر دیا کہ میرے آقا پر جو جو دروت شریف پڑھے گا کل بروزے کجامت کے دن میرے آقا اس کو اپنی چادر میں سمو لیں گے اور لے آئیں گے اپنی چادر میں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب اس کو شفارس کروائی گا وہ اس کی بخشیت کروا دیں گے اب دیکھیں صبح و قیامت تک پتا نہیں کتنا لوگ دروت شریف پڑھیں گے اب وہ کہنے لگا حضرت یہ تکنا لوزی زمانہ ہے ترقی یافتہ زمانہ ہے میں نہیں مانتا ہم نے کہا سنو میں تیرے سائنس کی قریب نہیں جاؤں گا اگر تیرے سائنس سے ثابت کر دیا تب مان لے گا کہنے لگا حضرت سائنس سے ثابت ہی نہیں کر سکتے ہو اتنی چھوٹی چادر اتنے لوگ کئی سے آ جائیں گے ثابت نہیں کر سکتے ہو تو اولج کس سے گیا آلہ حضرت کے غلام سے اور مرید تاجو شریعہ سے اور جو کسی کو نہ چھوڑے اگر بات پہ آ جائے تو بڑے بڑے مول بھی جو آقا کی شان میں گستا کیا کرتے ہیں ان کی دھجیاں اڑا دیں سنیں اب اولج کیا ہم نے کہا سنو مجھے تو لگتا ہے تو امیر باپ کا بگڑا اولاد ہے امیر باپ کا کہنے لگا حضرت پیسے کی بات مت کریے ہم تو پیسے پہ سونے والے ہیں ہم نے کہا کاش کی تیری جیسی دھولت میرے پاس ہوتی خزم خدا کی مک کچھ نہیں دیکھتا سیدھا مدینہ جا کر کے آقا کا دربار دیکھتا کہنے لگا مدینہ دیکھو گے ہم نے کہا ہاں دیکھوں گا لیکن ورجینل مدینہ دیکھوں گا ڈولیکیٹ نہیں تب تک وہ اس کے پیٹ پر ایک ڈبا تھا جس کو آپ لپ ٹوپ کہتے ہیں وہی لاکر کے کوئی ڈرک دیا رکھنے کے بعد ٹپ 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 بدن دبایا کہنے لگا ابھی دو منٹ میں ورجینل مدینہ دکھاتا ہو تو اس ہی وہ دکھانے لگا لپ ٹوپ میں کہتا ہے یہ مدینہ ہے یہ ساوے صفہ کا چبوترا ہے یہ امتاف ہے یہ باب جبریل ہے یہاں یہ سرکار درس دیا کرتے تھے اب ایک ایک نقشے کو کھیچ کھیچ کر کے جس طرح حضرت نے بتایا وہ لپ ٹوپ میں اب دکھا رہا ہے کہتا ہے یہ چیزیں یہاں ہیں تب پھر دکھا رہا ہے کہتا ہے مکہ یہ ہے مدینہ یہ ہے اب یہ ساری چیزوں کا پوری دنیا کا نقشہ ایک ایک چیزوں کا دکھا رہا ہے کہتا ہے حضرت امریکہ دیکھے ہو ہم نے کہا امریکہ کہاں سے دیکھوں گا اگر یہیں ابھی جا کے بزار میں پہنچ جائے تو مولانا کو لوگ گالی دیتے ہیں امریکہ ایسا گناہوں کا تصور اس طرح لوگوں کا ہے وہاں پر صرف گناہ ہی گناہ ہے وہاں پر لیکن ہاں کچھ لوگ نیکیاں کر رہے ہیں وہاں رہ کر کے بھی تو ایسے شہر میں اگر کوئی مولانا پھج جائے تو کہیں گے بہت بڑا آیاس ایسے شہر میں میں کیا کروں گا کہنے لگا حضرت وہ بھی شہر میں دکھا دوں گا اب ایک ایک شہروں کو دکھا رہا ہے کہتا ہے فرانس ایسا ہے انگلینڈ ایسا ہے اب ایک ایک چیزوں کا دکھا رہا ہے وہی لاکٹوپ میں بٹن دبا رہا ہے ساری چیزوں کو دکھا رہا ہے کہتا ہے گورکپور یہ ہے بستی یہ ہے سند کبیر نگر یہ ہے خلیل آباد یہ ہے ایک ایک نقشہ کھیچ کے اس میں دکھا رہا ہے جیسے ہی نام لکھ رہا پورا نقشہ آ رہا ہے تب پھر میں اسچین کو اوپر کر کے کہا ابھی تو تُو کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کی چادر اتنی بڑی نہیں ہے سارے لوگوں کو سما سکے اور تُو کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اب بتا یہ تیرے سے چلاپ ٹاپ میں چھوٹے سے پوری دنیا سما سکتی ہے تو کیا میرے نبی کی چادر میں بڑی کائنات نہیں سما سکتی ہے بس عقیدے کی بات ہے ارے تم بھروسہ کرو اس مشین پر ہم بھروسہ کرے رحمت اللیل عالمین پر اس کی سائن سے اس کو جب ثابت کیا پھر سچے دن سے توبہ کیا کہا تھا وہ بازوالے مولانا نے ہم کو چڑھا دیا تھا بہک گیا تھا تو کوئی کوئی ایسے ہوتا ہے خیر اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کوکل سلیم دے میں نے جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس پر میں اب بات کروں سن سنیں میرے آقا کہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَشْقُرُوا لِي وَلَا تَفْقُرُوا میرے شکر گزار بنے رہو اور ہم نے تم کو جو جو نعمتیں دیں ہیں اس کا شکری آدھا کرو تو پہلے جانا جائے شکر آدھا کیسے ہوتا ایک دم مخضر کرتا ہوں اپنی تقریر جانا جائے شکر آدھا کیسے ہوتا یہی چیز میرا مددہ ہے اس کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پائدہ کیوں کیا ہے تین طریقے آتے ہیں پہلا شکر آدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی احسان کرے آپ اس کی تعریف کر دو شکر آدھا ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے آپ اس کی تعریف کر دو شکر آدھا ہو جائے گا تیسرا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے آپ اس کی خدمت کر دو شکر آدھا ہو جائے گا لیکن ہاں وہ خالقِ ارد و سما وہ سنسار کا رچیٹہ سنسار کو پیدا کرنے والا کائنات کو وجود بخشنے والا کائنات کو پیدا کرنے والا جب یہ کائنات بنا رہا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اس نے چاہا زمین بنا ڈالا اس نے چاہا پہاڑ بنا ڈالا اس نے چاہا کائنات کا زرہ زرہ بنا ڈالا ارے بنانے والا خدا جب کائنات کو بنا رہا تھا ہم میں آپ سے پوچھتا ہوں بنانے والا خدا بنا رہا تھا اور بنانے والا خدا جب جنگل اور پیڑ میں پتہ بنا رہا تھا اگر ہم لوگوں میں سے کسی کو پیڑ کا پتہ بنا دیتا تو کیا کرتے تھوڑی ہوا چلتی ہیدتے رہتے لیکن اس کا احسان کتنا عظیم وہے کتنا بڑا رحمان و رحیم ہم کو بنایا تو کسی پیڑ کا پتہ نہ بنایا بلکہ خدا نے ہم کو بنایا تو اشف المخلوقات بنایا اشف المخلوقات بنایا اشف المخلوقات میں حدرت بہت سارے لوگ ہیں سیکھیں سائی ہیں سائی ہیں عہود و نتارہ ہیں کرشن ہیں یہ سب لوگ بھی اشف المخلوقات ہیں لیکن رب کی اور بڑی رحیم و کریمی دیکھئیے رب تبارک بطالہ نے اشف المخلوقات کے ساتھ ساتھ خدا نے ہم کو کسی اور دھرم میں نہیں بلکہ مسلمان بنایا مسلمان بنایا تو مسلمان بھی دیکھے کئی لوگوں کے ہیں کئی کریکٹیگری کے ہیں کوئی کوئی نبی کو مانتا کوئی نہیں مانتا اور مسلمان بھی شان سے ہیں حضرت آدم کے زمانے والے بھی وہ بھی مسلمان تھے جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے حضرت شیص علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کا کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی مسلمان تھے یہاں جملہ یہ آ رہا ہے حضرت آدم کے زمانے میں خدا نے ہم کو مسلمان نہ بنایا حضرت شیز کے زمانے میں خدا نے ہم کو مسلمان نہ بنایا حضرت شعب کے زمانے میں خدا نے ہم کو مسلمان نہ بنایا بلکہ خدا نے ہم کو مسلمان بھی بنایا تو اپنے حبیب کے زمانے میں بنایا اور آگے اپنی رب کی رحیمی و کریمی دیکھئے حبیب کے زمانے میں بنایا تو کچھ لوگ یہ بھی ہیں حبیب کے زمانے میں نبی کو گالی دیتے ہیں نبی کے شان میں گستاکیاں کرتے ہیں لیکن رب کا اور بڑا فضل و کرم سنو رب تبارک و تعالی نے حبیب کے زمانے میں بنانے کے ساتھ ساتھ خدا نے ہم کو نبی کا گتار نہیں بلکہ نبی کا وفادار بنایا نبی پر درود و سلام پڑھنے والا بنایا اور یاد رکھئے گا ایک بات بتاؤ یہ پیر کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے ہاتھ کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے زبان کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے حضرت کی تقریح سے خسک کر کے جملے کچھ لے لیتا ہوں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں ذہن میں آپ قید کر کے لے کر جائیے گا حضرت نے جو باتیں کہے اس پر تھوڑا توجہ دیجئے گا پیر کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے آنکھ کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے زبان کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے یہاں کان کس کی نعمت ہے رب کی نعمت ہے اگر سمجھنا ہے چلتا ہوا قدم کتنی بڑی نیمت ہے تو کسی نگڑے سے پوچھنا وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نیمت ہے اگر سمجھنا ہے پکرتا ہوا آج کتنی بڑی نیمت ہے تو کسی لولے سے پوچھنا وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نیمت ہے اگر سمجھنا ہے بولتی ہی زبان کتنی بڑی نیمت ہے کسی گھوگے سے پوچھنا وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نیمت ہے اگر سمجھنا ہے سنتا ہوا کان کتنی بڑی نیمت ہے تو کسی بہرے سے پوچھنا وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نیمت ہے اگر سمجھنا ہے دیکھتا ہوا کتنی بڑی نیمت ہے تو کسی اندھے سے پوچھنا وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نیمت ہے اگر سمجھنا ہے یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی بڑی نیمت ہے تو کسی پاگل سے پوچھنا وہ تم کو بتائے گا کتنی بڑی نیمت ہے اسلام کہتا ہے اب میرے قریبہ میں بتاتا ہو اب رب کی نعمت ہے گن گن کر کے تم شمار کر کر کے رب کی نعمتوں کا شکریادہ نہیں کر سکتے ہو اب میں طریقہ دیتا ہو آن کتنی بڑی نعمت ہے رب نے دے دھی احسان جتایا کیا پائر کتنی بڑی نعمت ہے رب نے دے دھی احسان جتایا کیا زبان کتنی بڑی نعمت ہے رب نے دے دھی احسان جتایا کیا یہاں تک کی اللہ تبارک بطالہ نے جو جو چیزیں ہم کو جی احسان نہ جتایا لیکن ہاں ہاں جب بارہ ربیول شریف کو خدا اپنے محبوب کو بھیجتا ہے ایسے نہیں بھیجتا بلکہ احسان جتا کہ بھیجتا خدا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین ادبا صافین رسولہ اے مومنوں ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کر دیا جو اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجتا رب تبارک بطالہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو احسان جتا کہ بھیجا اب میرے نبی اصل نعمت ہے میرے نبی جان نعمت ہے میرے نبی عظیم نعمت ہے ساری نعمتوں کے نعمت میرے نبی ہیں تو اسی نبی کی تعریف کرو رب کی نعمتوں کا شکریادہ ہو جائے گا اسی نبی کی تعظیم کرو رب کی نعمتوں کا شکریادہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی ناد خانی کا بہت لمبا سلسلہ چلا لیکن ہاں میں ابھی حضور کی تعریف اب میں کرتا ہو دیکھئے پیارے میں اپنی موضوع کی طرف سیدھا سمیٹھ دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب کو ماننے والوں نے مانا کیسے جنگ ودر کا میدان ہے ایک طرف باپ کھڑا ہے دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے ایک طرف چچا کھڑا ہے دوسری طرف بھتیجہ کھڑا ہے ایک طرف مامو کھڑا ہے دوسری طرف بھانجہ کھڑا ہے اور ایک طرف دوسرا بھائی کھ و laboratory ہے وہ صحابہ اکرام اپنی تلوار کو للکارت و کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے رشدہ محبت کو جوڑے رکھنے کے لیے یا رسول اللہ آپ سے رشدہ محبت کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں میں ہر ایک کی گردن کٹنے کیلئے تیار ہو باپ کی گردن کٹنی پڑے کار دوں گا چچا کی گردن کٹنی پڑے کٹنوں گا مامو کی گردن کٹنی پڑے کٹنگا بھائی کی گردن کٹنی پڑے کٹنگا حق تو یہ ہے اپنے باپ کی گر گردن کاٹنی پڑے یا رسول اللہ آپ سے محبت کو برقرار رکھنے کے لیے تو اپنے باپ کی گردن میں کاٹ دوں گا لیکن آپ سے رشتہ محبت کو کاٹ نہیں سکتا کیونکہ آپ جانے نعمت ہیں آپ اصلے نعمت ہیں آپ عظیم نعمت ہیں میرے امام پھر یوں کہتے ہیں نقل مارتے ہوئے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد رضا اے محمد علامہ ڈاکٹر اقبال نے بھی احلہ حضرت کی نقل مارتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کیا کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو کلم تیرے ہیں اگر نبی کے ہو جاؤ گے تو تم کو لوہو بھی دے دیا جائے گا کلم بھی لے دے دیا جائے گا اپنے من کے حساب اپنی قسمت لکھ لینا لیکن پہلے نبی کے ہو کے تو بتاؤ اگر نبی کے ہو گئے تو ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہتے ہوئے نظر آؤ گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو کلم تیرے ہیں اللہ اکبر اللہ وہی نبی کے دربار ہے وہی نبی کا مقام و مرتبہ ہے جہاں لوگ جا کر کے اپنی قسمت کی میرا سمجھا کرتے ہیں جہاں جانا یہ سمجھتے ہیں ہاں وہ نبی کا دربار ہے جہاں لوگ پہنچ کر کے جنتی ہو جایا کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری طربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے اب بحثیت ایمان جس کے اندر ایمان کا ہے اور میرے آقا کا فرمان یہ ہے جو اس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے اب جو جو مدینہ طیبہ گیا تو یاد رکھیے گا اس پر اللہ کے حبیب کی شفاعت واجب ہے کل بروز قیامت کے دن اس کے عمال اب نہیں دیکھے جائیں گے ہاں اگر نبی سے سچی محبت ایمان برقرار رہا تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کی بخشی سے میں کرو اب میں نبی کی تعریف کرتا ہوں بات قدم کرتا ہوں مولانا فیضان صاحب وقت بہت ہو چکا میرے آقا کی تعریف کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی حضور کی تعریف میرے آقا کی میں تعریف کرتا ہوں اب دیکھیں میں تقریباً جتنی وقت میں گنجائش ہوگی حضرت میں اتنی زبانوں میں حضور کی تعریف کروں گا کیونکہ ہماری زندگی کا جو تارگیٹ ہے مقصد ہے وہ حضور کی ذات ہے اور خاص کر کے جو نوجوان کمیٹی حضور تاج شریعہ کی نسبت سے پتا ہے اچھا یہ حضور تاج شریعہ تاج شریعہ آپ لوگ جانتے ہیں تاج شریعہ کس کو کہتے ہیں وارثِ علومِ آلہ حضرت کا نام ہے تاج شریعہ فقرِ ازہر کا نام ہے تاج شریعہ کس کا نام ہے مہمانِ کعبہ کا نام ہے تاج شریعہ اس دور کے ولیِ کامل کا نام ہے تاج شریعہ کون ہے تاج شریعہ سارے پیروں کو ایکسائٹ کر دیں حضور تاج شریعہ کے مریدوں کو ایکسائٹ کر دیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو سال میں پیر صاحب لوگ مرید کرتے ہیں حضور تاج شریعہ ایک دن میں اتنا مرید کرتے تھے وہ ہیں تاج شریعہ جس راستے سے چلے جاتے تھے جس علاقے میں پہنچ جاتے تھے کوئی پوشٹر نہیں کوئی بینر نہیں کوئی چیز کا اندیشہ نہیں لیکن ہاں انسانوں کا سہلا پہنچ جایا کرتا تھا وہ تھے تاج شریعہ کس تاج شریعہ کی بات کر رہا ہوں وہ تاج شریعہ جب حج پر گئے تو مہمانِ کعبہ ان کو بنا دیا گیا دروازہ کھولنے والی ذات اگر وہاں کی تھی کوئی ہند سے گیا کسی نے مہمانِ کعبہ بننے کی کوشش تو بہت لوگوں نے کی لیکن نہیں بن پائے لیکن ہاں ہاں سندگی بر حضور کی تاریخ حضور کی حدیث کا درس دیتے دیتے جب مدینِ طیبہ پہنچے یا مکہِ مکرمہ پہنچے تو مہمانِ کعبہ بنے اس شان سے پھر زمانے بر میں رسول کا نعرہ لگاتے تھے رسول نے ایسا فیضان ڈالا ان کے نسبت سے ہی نعرہ لگتا ہے بستی 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 کریا کریا پھر لوگ کہتے ہیں تاج شریعہ تاج شریعہ وہ ہیں تاج شریعہ خرامتِ غوثِ آزم کا نام ہے تاج شریعہ اس دور کے سب سے بڑے فقیح کا نام ہے تاج شریعہ قاضل قضات فی الحند کا نام تھا تاج شریعہ ارے ان کی صفت میں کیا بیان کروں کیا بیان کروں ایک چیز کیا ہوتی ہے نا آپ کو دیکھیں حضور کی محبت اچھی لگ رہی ہے اچھا لگ رہا کی نہیں حضور کی تاریف اچھی لگے گی آپ جب بیریانی بناتے ہیں نا تو تین لوگ تین طرح کے لوگ کھانے آتے ہیں اس کو سمجھئے حضور کی تاریف کو سمجھئے پہلے آدمی سے کیونکہ ظاہرتی بات ہے جو کھانا کھلاتا ہے اس کے دل میں ایک چوائس ہوتی ہے کہ میں جانوں کیسا بنایا ہے تو پوچھ پڑتے ہیں بھائی اچھا لگا کی نہیں تو ایک سے پوچھ لیے کہنے لگے کیسا بنایا ہے وہ لگا ہوب کیسا کھانا بنتا ہے کہنے لگا اتنی محنت سے بنایا تو اس طرح جواب دے رہا ہے دوسرا بھر آیا کہنے لگا کھانا کہنے لگا ٹھیک ٹھیک جاؤ کرسی کھا لیے جاؤ کھالو پھر تیسرے سے پوچھا کہنے لگا کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے کھانا وہی ہے سب چیز بھائی ہے اب ازہری کمیٹی والے کھانا ایک ہی بنائیں دو طرح تو بنائیں نہیں لیکن کھانے میں فرق ہے پہلے سے جو پوچھا تھا اسی عمر تھی ان کی اب ان کو زائے کا کیا پتا چلے گا کھئیسی بریانی ہے اب ان کو زائے کا پتا نہیں چلا کہنے لگے یہ بھی کوئی بریانی ہے اس طرح کہے دوسرے سے جو پوچھے تھے ان کی 50-50 تھی یعنی 50 تھی وہ کہنے لگے ہاں کچھ حد تک بنا ہے اور جب تیسرے سے پوچھا گیا ایک دم جوان تھا وہ کہنے لگا بہت اچھا بنا ہے دیکھے کھانے والے ایک ہی ہے کہنے والا صرف اچھا کون کہہ رہا ہے جوان کہہ رہا ہے وجہ جانتے ہیں میں زائیفوں کی بریانی تو ہی نہیں کر رہا ہوں کہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کھانا وہی ہے چیزیں وہی ہیں جوان جب کھایا تو اس نے کہا بہت اچھا بنا ہے ہاں ہاں اگر آج کے نوجمان دین کے معاملے میں آگے بڑھ جائے نہ ہر چیز کرنے لگے نہ ہر مجاز کو بنا لینا کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ کام پیچھے نہیں رہے گا آگے بڑھ جائے گا اچھا ہو جائے گا لیکن اچھا کس نے کہا وہ زائیفی کی عمر میں اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہر کسی کا یہی عالم ہوتا ہے پچاس سال کی عمر میں کچھ اچھا لگتا کچھ بیکار لگتا ہے لیکن جوانی میں ہر چیز اچھا لگتا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کو تقریر ہو یا نبی کی تعریف ہو یا نبی کی نادخانی ہو اچھی لگ رہی ہو تو یہ سوچئے گا ہمارا عشق بڑھا نہیں ہے جیسے پہلے جوان تھا اب بھی جوان ہے ہمارا عشق بڑھا نہیں ہے اگر اچھا لگ رہا ہے نا تو بذرگ لوگ بھی سوچیں ہمارا عشق نبی سے بڑھا ہوا نہیں ہے ابھی بھی جوان ہے اور الحمدللہ عشق جب نبی سے ہوتا ہے تو پچپن سال کا نہیں نبے سال کا اسی سال کا بڑھا بھی جب نبی نبی کہتا ہے اس کے دل میں ایک ہی تمنا ہوتی کاش کی آمنہ کے لالکہ خواب میں دیدار ہو جاتا اب اگر آپ لوگ کہیں تو حضور کی تعریف کر دوں سویڑ دوں بات ماشاءاللہ ہمیں کہنے مر اطراز نہیں ہم بولیں گے بے فکر نہیں میں حضور کی پہلے تعریف کروں حضور کی تعریف کیا ہے کیونکہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ عَيْزْبَا صَافِهِمْ رَسُولَا اے مومنوں ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کر دیا جو اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیج دیا تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا جو جو چیزیں خدا دے رہا ہے ایک نعمت کے ذریعے دے رہا ہے لیکن حضور کی ذات جو دے رہا ہے وہ اصل نعمت کے ذریعے دے رہا ہے تو جو چیز اصل نعمت ہوگی اسی کی تعریف کریں جو چیز اصل نعمت ہوگی اسی کی تاثیم کریں تو رب کی ساری نعمتوں کا شکریہ دا ہو جائے گا اگر آپ لوگ ایسے ہی بات کریں گے تو میں تکریئے نہیں کر پاؤں گا زور سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ ماشاءاللہ مولانا فیضان صاحب آپ نے جتنا بتایا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ لوگ تمزدار ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں میں آپ کا دل نہیں دوڑھنے والی چیز یعنی دوسروں سے پیار دوسروں سے مل جول امی آئیشہ کو ایک مرتبہ حضور فرماتے جو مجھ سے ماغنا ہے جاؤ آئیشہ ماغ لو جملہ سنیں جملہ سنیں جو ماغنا ہے ماغ لو امی آئیشہ فرماتے حضور اگر اجازت دے تو میں اپنے والی سے جا کر کہہ دوں کیا ماغو آپ سے مشورہ کر لو امی آئیشہ کو میرے آقا اجازت دے دے جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹی اگر رسول نے یہ بات کہی ہے کہ جو ماغنا ہے ماغ لو تو میراج کی راہ سرکار عرش آزم پر گئے تھے لا مقام میں گئے تھے خدا سے ہم کلام ہوئے تھے اور راز و نیاز کی باتیں کیے تھے ان میں سے کہہ دیں حضور ایک بات بتا دو بس ایک ہی بات بتا دو اب میرے آقا کی بارگاہ میں امی آئیشہ یہ مشورہ جب حضرت ابوبکر صدیق دیتے امی آئیشہ آتی کہتے ہیں حضور یہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں جب گئے تھے راز و نیاز کی باتیں کیے تھے ان میں سے ایک بات آپ ہمیں بتا دیں اب جب اتنا کہتے ہیں نا تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ سنو میرا خدا مجھ سے وعدہ کرتا ہے اگر میں اس کو زور سے بول کے گدر جاؤں گا تو آپ کے ذہن کام نہیں کریں گے اس لئے آرام سے بولنا ہوں اس کو سمجھے دل میں لے کر کے جائیں تو امی عائشہ تمری آقا فرماتے ہیں میرا خدا عائشہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے اے محبوب اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو اس کا دل چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت اتا فرمائے آپ لوگ موہ سے بولے دل ٹوٹا ہو کسی کو رنجش پہنچی ہو یعنی کسی سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو سب سے بڑی بات بتا دو اگرم صاف کر کے یعنی دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں اس کی رنجش مل جو ہے لڑائی ختم کروا دے میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت دے گا کیا دے گا بے حساب جنت دے گا یہ میرے آقا نے فرمایا امی آئیشہ سن کر کے واپس آتے کہتے حضور نے آئی سی ایسی باتیں کہی ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو کسی کا دل ٹوٹا ہو کسی کو تکلیف یا رنجش پہنچی ہو یعنی آپس میں کچھ لوگ لڑ رہے ہوں دو لوگوں کو میل کروا دے آپس میں رنجشیں ختم کروا دے کسی کا دل جوئی کر دے تو میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ بے حساب جنت دے گا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق جب سنتے نا دھاڑے مان کے رونے لگتے ہیں اب بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق رونے کیوں لگے اب میں حکمت بتا رہا ہوں اگر آپ سے یہ گلتی ہو گئی تو اپنے بھائی سے معافی مانگ لینا اگر آپ سے یہی گلتی ہو گئی ہو تو اپنے بھائی سے جا کر معافی مانگ کر کے یہ کہنا اے بھائی تو تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہو اس نبی نے کہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق جب روتے نا اس کے بعد امی آئیشہ کہتی حضور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اے والد محترم آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نبی نے یہ کہا ہے جو کسی کا دل توڑا ہوا ہو یعنی آپس میں رنجش ہو رنجش ہو تو اس کی رنجش کو ختم کروا دے یعنی کسی کے دل میں اداسی ہو اس کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت دے گا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے بیٹی آئیشہ تم ایک طرف تو دیکھ رہی ہو دوسرا رکھ بھی دیکھو ایک طرف جنت کا خدا وعدہ کر رہا ہے لیکن دوسرا رکھ دیکھو اگر دل جوڑنے پر جنت دے گا تو دل توڑنے پر جہنم میں بھی ڈال دے گا اللہ بکبر اللہ اس لئے میں عام سے کہتا ہو حضرت ابوبکر صدیق جیسا انسان سن کر کے جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اگر ایسا انسان جو جنتی ہو وہ رو رہا ہو کہ مجھ سے کسی کا دل نہ ٹھٹ گیا ہو مجھ سے کسی کو رنجش نہ پہنچ گئی ہو مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو گئی ہو تو آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو کس خیال میں زندگی گزار رہے ہو بھائی کا دل توڑ کر کے زندگی گزار رہے ہو کیا سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا نہیں بخشے گا اگر کسی کو رنجش پہنچی ہے کسی کو دکلیف پہنچی ہو تو سنیے پیارے طریقہ میں بتاتا ہو اگر جنتی ہونا ہے تو یاد رکھیے گا بھائی کو ناراض کر کے نہیں بلکہ اسے خوش کر کے اس کی دل جوئی کر کے یا آپ معافی مانگیں گے خدا آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور جس طرح نبی نے کہا ہے اس طرح آپ کو بھی جنت عطا فرمائے گا آپ دل توڑنے والا کام تو نہیں کریں گے بولے یار آپ اس کی رنجش قدم کریں گے ہر ایک گاؤں میں مسئلہ ہوتا ہے آج مسئلہ کم تسلہ زیادہ ہوتا ہے مسئلہ بنا دیا لوگوں نے گھیر گھو کرتے اگر یہ نوجمان آپ یہ گاؤں کے نوجمان محنت کر رہے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ان نوجمانوں کا آپ ساتھ دیں ان نوجمانوں کا ساتھ دیں گے گاؤں کا ہر معاملہ صدر کرتا ہے ہر معاملہ صدرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو عالم علمہ حضرات ہیں ان کا بھی ساتھ دیں اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو عالم علمہ آپ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے اچھا مشورہ دیں گے کریں گے نا ساتھ دیں گے آپ اس میں اخلاص و محبت رکھیں گے اگر آپ لوگ کہیں تو عالی حضرت کی بات ایک جملہ کر دیتا ہوں گالی کے تعلق سے بہت بڑا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں مولانا فیضان تب کچھ پیغام چلے جائے کس بات کو یاد رکھئے گا آپ لوگ ماں بہن کی گالی دینے لگتے ہیں تھوڑی سی بات بنتی ہے ناظرت بگڑنے میں لیٹ نہیں لگتا جیسے ہی لیٹ نہیں ہوتا بات کچھ بگڑ جاتی ہے فوراں ماں بہن کی گالی دینے لگتے ہیں ایک جملہ سن لیں عالی حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال آیا تھا وہ سوال کیا ہے لفظے بے وقوب کسی کو کہنا جائز ہے کی نہیں کیا گالی نہیں ہے لفظے بے وقوب عالی حضرت فرماتے حرام ہے حرام ہے حرام ہے تین مرتبہ کہتے حرام ہے حرام ہے جب لفظے بے وقوب پہ عالی حضرت نے حرام کی حرمت لگائی حضور شدر شریعہ ہیں حضور شیر بیش اہل سنت ہیں کہتے ہیں حضور یہ چھوٹا سا جملہ آپ نے حرام کی حرمت لگا دی بات کیا ہے جیسے اتنا کہتے ہیں تو میرے آقا عالی حضرت کی نظر کہاں پڑتی ہے وہ دیکھیں پھر میرے آقا میرے امام امام احمد رضا خان فازل بریلوی کلم اٹھائے جو لکھے تھے کہتے ہیں سنو جب کسی مومن کو آپ لفظے بے وقوب کہو گے تو اس کا دل دکھے گا اور جب دل دکھے گا میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی مومن کا کوئی دل دکھاتا ہے اس کا دل بعد میں دکھتا پہلے میرا دل دکھا کرتا ہے تو بتاؤ خدا کے رسول کا دل دکھانا حرام ہے کی نہیں جب خدا کے رسول کو تکلیف پہنچے گی تو یہ حرام ہے کی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے پکے عاشق رسول نے یہاں تک بات گئی لفظے بے وقوب جب حرام قرار دیا جو آپ لوگ گالی آپس میں گالی گلوچ کچھ بات سے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان ساری بات جو سے بچنے کی توفیق دے قید امین میں آخری زبان استعمال کرتا ہوں دیکھے حضور کے میں تعریف کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی حضور کی تعریف ہے اقتصار کی تمہین بر چلا گیا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اب میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں جتنی وقت میں گنجائش ہوگی اتنی میں تعریف کر دوں گا یہ دیکھیں یہ جو زبان ہے نا تقریباً یہ پچاس زبانے ہے ابھی تک تو پینٹی زبانے پچاس زبانے ہے تو اس کو میں پچاس زبانے نہ استعمال کرتے اور جتنی وقت میں گنجائش ہوگی اتنی زبانے آپ کو استعمال کر کے حضور کی تعریف سنا دیتا ہو اب میں آپ کو دھکے بھی نہیں لگا ہوں گا آپ سے بار بار کہوں گا کی نہیں آپ لوگ بولی گئے اب میں شروع پڑھ رہا ہوں گوھر سے سنیے گا میرے آقا کی تعریف کرنے والے کلم کی شان سے اٹھاتے ہیں نبی کی تعریف کس شان سے کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں ایک دو زبان میں تعریف ہو تو ہو لیکن کئی زبان میں حضور کی تعریف ہوا کرتی ہیں ہر زبان میں حضور کی تعریف کرنے والے ہر وقت میں پائدہ ہوتے رہتے ہیں نبی کی تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن ہاں ہاں میرے آقا کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کلم اٹھا لیتے ہیں نبی کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شرف الدین بسری کہتے ہیں محمد سید القونینی والفریقینی من عربی مناجمی حوال حبیب اللہ دی ترجہ شفاعت ہو لیکلی حولی من حوالی مقتہمی اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں تنم فرسودا جا پارا جیزنا یا رسول اللہ دلم پس مردہ آوارا جیسیاں یا رسول اللہ جو سوے من گزر آدھی من مسکیدہ ناداری فدائے نقشے نالینت کو نمجا یا رسول اللہ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے شیخ سرادی کہتے ہیں پلگل اولا بھی کمال ہے کشفت دوجا بھی جمال ہے حسنت جمیوں خسال ہے صلو علیہ والی ہے اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے انہی کے والدے گرامی حافظ شرادی کہتے ہیں اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک شاعر بڑھ کر کے پنجابی کہتا ہے مکچند بدرسہ جانی ہے مدھ چمکلک نورانی ہے کلی زلفت اکھ مستانی ہے مکمور اکھا ہنمد بھرییا ماج ملکا ماہ حسن لکا اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک سندھی زبان کا شاعر کہتا ہے توکہ خدا محبوب منایو سارے جہاں دے توی جو سایو بندے کا تو خالی سا ملائو نور سا تو عالم چمکائیو اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک بلو جی کہتا ہے اور کیا کہتا ہے تاوتوں کے نامی چوستن سے انیالو دل سے شکور یا توسپی خدا لو اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے عربی زبان کا شاعر کہتا ہے انتہ زمین شمی علمیہ انتہ حبیب اللہ یا مجتوہ انتہ مزمل وانتہ تہا وانتہ نور اللہ یا مجتوہ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ہنڈی زبان کا شاعر کہتا ہے دکھ کے ساگر میں تو ہی کیون ہو مری نیا لگا دے تو ہی پار کوئی سنتا نہیں میری بکتا تو ہی ہے مولا تو ہی ہے اوتار اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان انڈیا کے درمیان جو پنجابی بولی جاتی ہے وہاں کا شاعر کہتا ہے اللہ ہی پاک جان دا محمد کی شان نور چھوٹنا ہی کہنا میں نو دیکھ لے قرآن نور کالی کالی کملے میں موٹے موٹے رڑ تھا اللہ کرے جانے جانے ہو کے ہو کے تگہ دا آیا پیارے محمد آمنہ کا لال نور چھوٹنا ہی کہنا میں نو دیکھ لے قرآن نور دل میں میراج بھی یا توفہ سلاد بھی یا سورج کو فیر دیا کنکر نے بول دیا تم پہ دودا آیا ربابا قرآن نور چھوٹنا ہی کہنا میں نور دیکھ لے قرآن نور اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک نیپالی کہتا ہے اور نیپالی تعریف کر رہا ہے تیوہ بلائنچو ہمیرے نبی جی کالمہ پڑھائنچو ہمیرے نبی جی بوجہل موٹی میں بونہر لا یا کالمہ پڑھائنچو ہمیرے نبی جی اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بنگالی کہتا ہے امارا جبونی سنلر آین پانیر دھارا رامو نار پیارا اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک جھار کھنڈی کہتا ہے کہ بگیا میں بولے کویل قائم الحار ہو مکہ میں پائدہ بھیلن مدنی سرکار ہو بھوروہ سامیہ رہال جنوہ سموار ہو مکہ میں پائدہ بھیلن مدنی سرکار ہو اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بیہاری کہتا ہے نیا ساحل نہیں لگی پتوار کے بینہ کی بیڑا پار نہ ہوئی احمد مختار کے بینہ اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک زیفہ عورس کہتی ہے اپنے سہیلیوں سے کہتی ہے سکھیوں چلا چلی کے دیکھی بہتا ہے بادہ گری ان کے راؤں سے پیچھا کے آپنے دکھڑا سنا کے بھری کے لئیبے وہاں سے آپن گھگری اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے یوپی کی زبان کا شاعر کہتا ہے کیا کہتا ہے چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے تنی نورانی چہرہ دکھائی دیا جائے تم بینہ کا جیہ کھبرائے رتیا رتیا نید نہ ہی آئے اپنے قدموں میں ہم کا سلائی دیا جائے چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے حج کے مہینہ ستاوت بہت ہے ہاجن کے پولی رولاوت بہت ہے تنی ہمہوں کے درشن کھرائی دیا جائے چاند بدری سے پردہ ہٹائی دیا جائے اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں بارگاہے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہے ہمیں پہنچا میں نے عالم خیال میں کہا میں نے کہا اے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ اے قاضل قضاء فیل ہند آپ کس طرح نبی کی تعریف کرتے ہیں میرے تاج الشریعہ کلام اٹھاتے ہیں کہتے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شم سے دعا کر دے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دے اللہ اللہ میں بارگاہے حضور مفتی آزمہ ہند میں آریضہ پیش کرتا ہوں عالمِ خیال میں کہتا ہوں آپ کی شان سے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو حضور مفتی آزمہ ہند کلام اٹھاتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آقوں میں انہیں نہ دیکھوں کس کام کی آنکھیں دیکھنے کی ہے ساری بہار آقوں میں اب سارے لوگوں کی زبانیں پڑ ہی رہا تھا میری نظر میرا امام کے کلام پر پڑتی ہے میرا امام ایک زبان کا استعمال نہیں کرتے ہیں پلکی چار چار زبانوں کا استعمال کرتے ہیں ایک نات میں چار زبانیں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں لمیاتی نظیروں کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا چگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہدو سراجانا البحرولا والموزو تغا منبیک اسطوفا ہوش روا مجدہار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیہ پار لگا جانا ہر روح و فیدہ کا فضیدھر کا یک شولہ دیگر برزنہ شکا مورا تن مندھن سرو پھوک دیا یہ جانے بھی پیارے چلا جانا یہ جانے بھی پیارے چلا جانا میرے امام کا دل نہیں برتا آگے کلم اٹھا کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سکن کی اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے پھر آگے کلم اٹھا کے کہتے ہیں آپ لوگ بھی اب میرا ساتھ دیجئے کہ میں اقتکام کی طرف پہنچ گیا ہو آپ لوگ بھی پڑھئے سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی گمزدوں کو رضا مزدہ جی جی کی ہے بے قسو کا سہارا ہمارا نبی مولانا فیضان صاحب جو نکل مارتے میں شاعر نے کہا ہے وہ بھی بہت اچھا سوڑا انداز نکالا ہے کہتا ہے ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جام کوسر پینگے تصریف اس لیے دے گا پیالا ہمارا نبی فکر و نگاہیں بشر تھے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کو زینب رکیہ اتا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی اب کوئی نبی نہ قیامت تلق آئے گا اب قیامت تلق ہے ہمارا نبی امدیہ کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی اب اللہ حضرت کی زبان میں کہہ دیجئے دربدر کی ٹھوکریں ناب کھائیے ان کے دربار میں شوق سے جائیے بیک لینے مدینے چلے جائیے خالی نامن مرادوں سے بھلائیے پھر یوں کہہ دیجئے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا کون دیتا ہے ارے آپ لوگ بھی کہہ دے اللہ کے رسول آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ پٹور نہیں سکتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب دیکھیں شورا کی نات پڑھا تھا اللہ حضرت کی بارگاہ میں حضرت دے کر ان کے بھی کلام پڑھا آخری زمان استعمال کرتا ہوں اور حضور کی تعریف آخری انداز میں کرتا ہوں دیکھیں جو وقت دیا گیا تھا تو اتنے میں تو گنجائش نہیں ہے کہ موضوع پر بات کرے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی جو جو باتیں میں نے نصیت کے طور پر کی ہے بس اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں آخری زبان پر آتا ہوں اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو کچھ منت اور آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن ہاں ہم آقا کی آخری زبان میں استعمال کرتا ہوں میرا انداز دیکھیں اگر میں حضور کی تعریف کر رہا ہوں لیکن ہاں اب میں اپنے انداز میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں اب ہاتھ پر آپ گنئے گا نبی کی تعریف میں کی شان سے کر رہا ہو عادت سنی دیکھ درا لیکن ہاں اب تک آپ نے نہیں بولانا مجھے تکلیف نہیں اب مجھے دھکے نہ لگانا پڑے جیسے ہی میں رکوں گا آپ لوگ زور سے کہیں گے یا رسول اللہ میں جیسے ہی رکوں گا اب میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں کس شان سے نبی کی تعریف کرنے والوں نے کی ہے لیکن ہاں ہاں اب میں قرآن کی ایک ایک قائطوں سے نبی کی تعریف کر رہا ہو کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی علیب سے وہ انسان نبی باسے کامل برحان نبی تاسے تطہیر کی جان نبی ساسے سقلین کی شان نبی حرم افی بات کا راز نبی جیم سے پاک جاباز نبی مقدین نبی تقدیر نبی ہاسے حقی تصویر نبی خاسے ختم رسول نبی خالق کا شہکار نبی پیکر حسن جمال نبی دال سے دل کے پاس نبی زال سے دہنی آس نبی را سے رہبر حال نبی زا سے زاہیر بھی نبی زا سے نامی فکر نبی تاسے ترفین میرون نبی زا سے زہور نبی آئین سائن الحق نبی غین سے مقنی بھی نبی فاسے فضل نبی میرا قاب سے قابان نبی نبی قاب سے قبلہ نبی نبی لام سے پوچھو کیا ہے نبی لولا کی باق فضاء نبی ممن سے محمد نام نبی نون سے نور قرآن نبی واہ سے چہرے و دعا ہے نبی یا سید اللہ یا صحابے نبی ایمان نبی اقان نبی سلطان نبی میری جان نبی ہم سننی کی پہچان نبی کون نبی دور سے کہہ دے یا رسول اللہ کون نبی کونہ نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سقلہ نبی کے قدموں میں صدیق نبی کے قدموں میں فاروق نبی کے قدموں میں عثمان نبی کے قدموں میں حیدر بھی نبی کے قدموں میں بھوزر بھی نبی کے قدموں میں تلہا بھی نبی کے قدموں میں حمزہ بھی نبی کے قدموں میں عربی بن نبی کے قدموں میں عجبی بن نبی کے قدموں میں توکیر نبی کے قدموں میں تنبیر نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں کون نبی کون نبی کون نبی کون نبی سجانے والوں نے خوب سجا کر کے بہت کہا گلیوں کی چٹک میں نبی نبی بھولک محک میں نبی نبی ہیرے کی للک میں نبی نبی چڑیوں کی چھک میں نبی نبی کون نبی کومیون کون نبی حامید نبی حماد نبی خرشید نبی مہتاب نبی تاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں نبی ہم سننی کے ناروں میں نبی کون نبی کون نبی بن باردل کے برسات نبی ہر عاشق کی حینات نبی کون نبی کون نبی حضرت آدم بولے نبی حضرت یہیہ بولے نبی نبی حضرت زکریہ بولے نبی نبی حضرت شعب بولے نبی نبی کون نبی کون نبی زہرہ کے بابا نبی نبی حسنین کے نانا نبی نبی صدیق یاکہ نبی نبی فاروق یاکہ نبی ن نبی ہیدر کے یا کا نبی نبی بوزر کے یا کا نبی نبی تلحہ کے یا کا نبی نبی حمزہ کے یا کا نبی نبی докумے کا نبی جھومڑاں نبی نبی تیورں نبی نبی برٹیوں کا سہاراں نبی ڈوبوں کا کنارہ نبی نبی تو دین کے باہر جو کر اللہ دین کے اندر تو دین کے باہر جو کرلے اہدین کے اندار کہے دو کدم بڑھ کر کہے دوں قبر کا تیسرا سوال چکچا ما کنتا تکولو فی حق حادر رجل اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں رہ کر کے وہ فرشتہ سوال کرے گا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا اس کا مطلب قبر میں بھی نبی نبی ہوگا اگر دنیا میں نہیں کہتا نہیں کہتا جا دین سے خارج ہو گیا تو قبر میں بھی نبی نبی ہوگا مہاتو بڑھی نہیں سکتا آگے اس لئے شاعر نقشہ کھیستا ہے تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر ارے بولو یار بولنا کیوں باہر اور پڑھ رہا ہے تو قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر تو شعر پڑھتا ہوں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مول بھی ہم کو ذرا پسند نہیں نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مول بھی ہم کو ذرا پسند نہیں نبی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں آج ہم مریض ہیں تجھ کو دوا پسند نہیں وقفِ دلود و سلام کر دیا ہم نے ان کے مزدوں میں نام کر دیا ہم نے دیکھ نجدی نبی نبی کر کے تمرا جینہ حرام کر دیا ہم نے بس کسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر آپ افسیر سے میرے آقا کی صیرت ہو یا کسی بدرک کی نسبت سے آپ میں بات سنانے کی پوشش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کو اس چھوٹی چیز تقریر حمل کی توفیق عطا فرمائے خاص کر کے جب آپ لوگ پروگرام کریں بھائی جو نے میکبہ کہا تھا تھوڑا ڈھنک لئیے تاکہ بولنے میں یہ جان نہ نکلے آپ لوگ تھوڑا اس کا خیال کریے گا کوئی انہی کو بلائیے گا سیدھا کہہ دیجئے گا جو جملہ میں آپ پہلے استعمال کر دیا تھا مہربانی کر کے جب میں تقریر کروں تو آپ صحیح کر دیجئے اس میں ڈسٹوپ نہ ہو پرابلم نہ ہو تکلیف نہ ہو تکلیف دینے والی چیز نہ ہو آپ کا مائک چون چاہ کرے گا تو بہت ہوئے ہو جائے گا خیر اللہ تعالی ان کے مائک کو اچھا ہونے کی توفیق دے خیر خیر ہم لوگوں کو اس بات پر عمل کی توفیق دے آمین آمین یا رب العالمین اسلام علیکم